جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز ویڈ آن شراجی کی ایک اور اہم اپیزوڈ کے ساتھ میں آپ کو سید آن شراجی حاضر قرمت ہوئی ناظرین ابھی جو جس معاملے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک انتائی اہم کیس سپریم کورٹہ پاکستان میں چار رہا ہے اور گزشتہ روز ہم نے جو کچھ عدالت عزمہ میں ہوگا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آج بھی ہم سارا دن وہاں پہ رہے صبح دس بجے جب کیس کی ہیرنگ شروع ہوئی اس وقت سے لے کے اور شام کو جب تقریباً چار بجے کے قریب سوہ چار بجے آئے یہ کیس مکمل ہوا تو ہم وہاں سے جو ہے وہ واپس آئے تو صورتیال اگر آپ کو تھوڑی سی کیس سے پہلے میں بتا دوں بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا تو میرے خیال میں اٹالی جنرلہ پاکستان نے اس کیس کو بہت مس محلی کیا اور یہ سنداد میں وہ کیس یہ سامنے لے کے آیا ہے میرے خیال میں اس سے بہت بہتر یہ کیس لڑا جا سکتا تھا ہاں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کیوں عمران خان حکومت نے ایک طرف تو اٹھانی جنرلل تھے ان کے ساتھ کوئی اور وکیل بھی کھڑے کیا جا سکتے تھے بابر امان اور نئی بخاری وہ دو ایسے لوگ ہیں جن کو اگر اس معاملے میں بطور وکیل آیا جاتا تو بہت اچھی پرفارمس ہوتی نئی بخاری کی بات کرے تو وزیراعظم عمران خان کی اپنی نیلی کیس ہو یا نواز شریف کا پنامہ تو ان تمام معاملات میں نئی بخاری پیش پیشتے ہیں اور وہ دونوں کیسز میں کامیاب ہوئے تھے لیکن نئی بخاری کو پتہ نہیں کیوں پاکستان تحریک انصاف خامنے نہیں لائی اور آج جو چیف جسٹس آپ پاکستان نے یہ کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ جانبور کے معاملہ خراب کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک اپنی جگہ این چیز ہے کہ آیا واقعی جانبور کے معاملہ خراب کیا جا رہا ہے اور کچھ صورتیال یوں بنی کہ جب صبح کی سمات شروع ہوئی دس بجے تو دو تین چیزیں تھی جن کے حوالے سے جسٹس ایبان نے پوچھا اور ایک آرڈیکل دو سو تنتالیس کا حوالہ دیا جو اٹھانی جنرل تھے انور منصور خان ریٹائٹ کیپٹن ہے اور اس سے پہلے مشرف دور میں بھی اسی پوسٹ پر رہا چکیا اور اس وقت بھی مشرف دور میں بھی ان کو ناکامی ہوئی تھی اور پرویز مشرف کا کیس بہت خراب ہوا تبارہ خیر بات شروع ہوئی اور انہوں نے دو سو تنتالیس کا حوالہ دیا ججز نے کہا جی سارا پورا پڑھے انہوں نے پڑھا تو اس میں پھر جب آخری شکل میں گئے تو ججز نے کہا اس میں تو دری اپائٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی ایکسٹینشن کی بات ہوئی ہے صرف اپائٹمنٹ کی بات ہوئی ہوئی ہے اور اپائٹمنٹ تو ہوئی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے آ 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 اور ایسے بھی مواقع آئی تھی جب ایک بھولت سنائی تھی جب ایک باقی پر اچانی جنسل نے جب احوالہ دینا چاہا سابق کارمی چیف اکبار کرنے کیانی کا تو انہوں نے کہا جسٹس کیانی کو بھی توسیح دی گئی تو اس پہ جو کہہ کر لگایا اس پہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نہیں کی اکبار منصور خان صاحب جنرل کیانی جسٹس کیانی نہیں تو ایک کیکہ بھرپور قسم کے لگا اب معاملہ یہ تھا کہ جو یہ تمام معاملہ کے سنداز میں آگے بڑھا تو چیف جسٹس نے ایک موقع بھی یہ کہا کہ ہم شخصیات کو نہیں دیکھتے ہم عوضوں کو نہیں دیکھتے ہم نے انصاف کرنا ہے پہلی جو ہرنگ سٹارٹ ہوئی اس میں دو چیزیں جو آرمی ریگولیشن رولز دو سو پچپن کا ذکر کیا گیا جس میں ترمیم بھی کی گئی تھی اور اس میں ایکسٹینشن کا لفظ ڈالا گیا تھا لیکن جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے رات کو جو ترمیم دو سو پچپن میں کیا ہے مہدار ایکسٹ آرمی چیف کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتا اس میں آرمی چیف کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں بھی یہ کہتا ہمان گیا تو دو سو پچپن کا ذکر بار بار جو ہے کرتے رہے ریبوول ہے وہ کسی بھی آرمی پرسن کی اس کا ذکر کرتے رہے لیکن وہ مانا نہیں کیا جو ہے کہ اس میں یہ چیز موجود ہے آپ کو اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں تو یہ معاملہ چلتا رہا تقریبا یہ سماعت ایک بجے ختم نہیں کیا ایک جنگے کے لیے وقت ہوگا ایک سے دو بجے تک جب ایک سے دو بجے تک وقت ہوگا اس کے بعد دوبارہ سماعت ہو تو کوئی رام لیلہ اور کوئی خانی کا شروع ہوگی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور ایک حاضرہ حاضرہ میں جو تو سوال ہوتا گیا اس کا جواب نہیں دے سکی ایک موقع پہ ایک جو اٹھانی جنرل سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں گے اور اٹھانی جنرل ایک بات پہ زور دیتے لیں کہ جنرل اور آرمی چیپ پرک ہے جنرل ایک رینگ ہے آرمی چیپ کے کائنی ہوتا ہے چیپ جسوس نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ کائنی ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ تو بتائیں کہ اس کی کب ختم ہوگا مطلب اگر ایک بندے کو لگایا جاتا ہے اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ انہوں نے ترم کے لفظ کہاں سے لیا ہے کہ تین سال کی ترم کے لیے انہوں نے کہا جی انہی سوال تالیس ایت سے ہی چلتا ہو رہا ہے تو ترم میں ہی استعمال ہو رہا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایکسٹینشن کہیں پہ واضح طور پر ایکسٹینشن کے لفظ لکھا ہوا ہے تو اٹھانی جنرل نے کہا نہیں جی ایکسٹینشن نہیں ہے پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ سائل کا ایشو آیا سائل کے ایشو میں بھی ایک اسی طرح کی چیز سامنے آئی پیدی سائل چلانا چاہتا ہے یا نہیں جب سامات چھوئی تو اسی وقت چیپ جسٹس نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بسکلی طور پر آ چھو موٹو نہیں ہے یہ ہم اسی کو آگے چلا رہے ہیں جو پہلے آ گزشتہ روز ہم جس معاملے کی سامات کر رہے تھے تو یہ کوئی ہمارا سو موٹو کا کیس نہیں ہے ایک موقع پہ جب اٹھانی جنرل نے بولنے کی کوشش کی تو چیپ جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کو جلدی تو نہیں ہے تو اٹھانی جنرل نے کہا نہیں جی بلکل مجھے کسی قسم کی جل نہیں ہے پھر ایک وقفہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد جب دوبارہ آسمات شروع ہوتی ہے تو اٹھانی جنرل کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جنگ ہو یا کوئی اس قسم کا ماحول ہو تو وزیراعظم جو ہے وہ ان کی توسیع کروا سکتے ہیں آرمی چیپ جسٹس نے کہا وہ مقصود مدت کے لیے ہوتی ہے ایک ماہ دو ماہ دی ماہ تیر ماہ کے لیے اور اس کے بعد اسے ختم ہونا ہوتا ہے پھر ایک اور وقفہ جو سب سے اہم تھا مزیدار ایک موقع آیا اور اس میں جب حلق نامہ آٹھانی جنرل کو چیپ جسٹس نے کہا کہ ایک خوضی افسر کا حلق نامہ تو پڑھ کے سنائے انہوں نے حلق نامہ پڑھا اور اس میں جب وہ یہاں پہنچے کہ میں اپنی جان بھی اس قوم پہ وطن پہ وات دوں گا تو چیپ جسٹس نے کہا یہ بڑی بات ہے کہ کوئی حلق نامہ دے رہے ہیں اپنی جان وات نے کہا اور جب یہ بات ہی اگلے حلق نامے کا اگلا پیرا شروع گا اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لوں گا تو اس پہ چیپ جسٹس صاحب نے بڑے مینی خیر رہا تلفاغ میں کہا ویری گوڈ اور ان کے ویری گوڈ کہنے پہ پورا جو حال جو کوٹ روم نمبر وان تھا اس کے چہرے پہ مسکرات آگئی اب پر اٹھانی جنرل نے ایک اور بات کی چیپ جسٹس صاحب سے کہ آپ ادارے کا سربراہ اس طرح محروم ادارہ سربراہ سے محروم ہو جائے گا تو یہ بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا تو اس کے جواب میں چیپ جسٹس صاحب پاکستان کا کہنا تھا ہم وہ آخری شخص ہو گئے جو یہ چاہیں گے کہ پاک ہو جیسا کہ دارہ جو ہے وہ سربراہ سے محروم ہو جب اٹھانی جنرل سے جو دوبارہ نوٹیفکیشن کیا گیا اس کی کوپی مانگی گئی انہوں نے کوپی پیش کی تو اس وقت دلچت صورتحال بنی جب یہ دیکھا گیا جو وزیراعظم نے سمری بیٹی وہ ان کی ری اپائیمنٹ کی بیٹی اور جو نوٹیفکیشن جاری ہوئے ہوئے وہ اکسٹینشن کا جاری ہوئے تو چیپ جسٹس صاحب پاکستان نے کہا کہ وزیراعظم کو تو آپ نے اس طرح ایک آرمی چیپ کی تو اس طرح کی صورتحال نہیں اس طرح تو اس طرح کی تائناتی نہیں ہوتی جیسا انداز میں آپ نے آرمی چیپ کو ڈیل کر رہے ہیں اور آرمی چیپ کی اس انداز میں آرمی چیپ قابل اقتام ہے اور فوج کا سربراہ ہے تو یہ اس پہ بھی چیپ جسٹس صاحب پاکستان نے کافی جو ہے وہ نراضگی کا اظہار کیا اس کے لئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ ادارے کے سربراہ نہ ہو اور پاک آرمی ادارے کے سربراہ کے بغیر ہوں پھر آخر میں معاملہ آیا فروغ نسیم صاحب کا فروغ نسیم کو آہ 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 چیپ جسٹس صاحب پاکستان نے کہا کہ آپ کی تو آہ جو ہے وہ آہ مسئلہ بنا ہو گیا لیسنس کا اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے کل کا دن ہمیں اسی طرح گزارنا پڑے اور پھر آہ تو فروغ نسیم آہ گوز ٹرم پہ آئے انہوں نے بات کرنی چاہیے پاکستان بارکنصر کی چیپ مین جو دیمجد شاہ بھی موجود تھے آہ تو پھر فروغ نسیم کو چیپ جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایک اور وکیل لے کے آئیے گا معامل وکیل وہ دلائل دے گا اور ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے لیے مدنہ ان کے ساتھ بات طے کر لیں تو فیروگ نصیم میں بات کرنا چاہیے کہ ان کی کوئی جو بات ہے وہ بنی نہیں ہے لیکن فیروگ نصیم نے یہ کہا کہ جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے اٹھانی جنرل نے کہا جنرل کا بھی ریٹائر نہیں ہوتا تو یہ آہ کنٹرڈکشن بھی فیروگ نصیم اور اٹھانی جنرل کے درمیان ہم نے دیکھی اب خیر عدالت نے جو سماعت ہے کل صبح ساڑھے نو بجے تک ملتوی کیا اور اس ملتوی سماعت کے ساتھ عدالت نہیں یہ کیا ہے اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے اور دو چیزوں پہ عدالت نے مانگا ہے کہ ایک کس قانون کے تحت آپ نے یہ کیا اور ایک پروسیجر ٹھیک کر کے لیا ہمیں وہ قانون بتائیں اور اگر آپ ہمیں نہیں بتاتے اور کل یہ معاملہ اسی طرح آپ لنگران کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ کوئی نہ کوئی فیصلہ دینا پڑے گا اور قانونی طور پر ہم فیصلہ دیں گے سب سے پہلے جو ایک بات ہوئی تھی جاتے جاتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ گیارہ جو سگنیچر ہوئے تھے وفاقی کابینہ کے عراقین کے اور پچیس میں سے اس پیٹانی جنرل نے کہا تھا کہ شیخ انیس کے تحت اگر کوئی مقصود مدت تک سائن نہیں کرتا ہے تو اس کو ہاں تصور کیا جاتا ہے جس پہ چیپ جسٹس نے کہا کہ جناب وہ مدت ڈیٹ سے شروع ہوتی ہے آپ نے وہ ڈیٹ تو مطلب شروع ہی نہیں کی تو مدت کس طرح شروع ہوتی ہے خیر آخر میں چیف جسٹس آپ پاکستان نے کہا کہ ہم اس پہ فیصلہ دینا چاہتے ہیں آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیے گا اس معاملے کو سامنے رکھے گا اور ہم اس کو سنیں گے حرام سے سنیں گے کیونکہ ہم ونس فار آل کے ٹیگ کرنا چاہتے ہیں کہ پہنچ میں کس طرح جو ہے لوگ دس دس سال تک یہاں پہ اکسٹینشنیں لے کے خود بیٹھے رہے اور ایسے بھی آرمی چیف تھے آہ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا باہر پڑے آپ اگر یہ معاملہ سامنے آئے یا تو اس کو ونس فار آل جو ہے ہم حال کرنا چاہتے ہیں تو یہی چیف جسٹس کا کہنا تھا اور انہوں نے واضح طور پر اٹھانی جنرلہ پاکستان اور جو فروغ نصیم تھے ان کو کہا کہ آپ اپنی پوری تیاری سے آئیے گا کل ایسے نہ ہو کہ اسی میں معاملہ گزرت جائے اور ہمیں کوئی فیصلہ دینا پڑے اور ہم مجبور مجبور ہوں گے پھر فیصلہ دینے میں تو پھر اس کے بعد سماعت جو ہے آج آہ کی پوری مکمل سماعت کل صبح نو بجے تک ملتویق کر دی گئی اب ساڑھے نو ساڑھے نو بجے تک سوری ملتویق کر دی گئی ساڑھے نو بجے سماعت بارہ ہی شروع ہوگی چیف جستر صاحب پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم اسی دن کیونکہ اٹھائیس اور اندیس کے درمیانی رات بارہ بجے آرمی چیف کی مدد ملازمت میں خاتم ہونا ہے ہم کوشک کریں گے کہ اسی دن فیصلہ دیں اس کے لیے ہمارے دو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے کہ وہ قانونی کون سی اس ری اپائنٹ مینگ یا اکسٹینشل کے لیے کون سی قانونی قانون پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور پروسیڈر کا ہے یہ تھی آئی کی مکمل سماعت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور کوشک کی کہ آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیں اور آئندہ کل کی جو سماعت ہوگی اس حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے مکمل تفصیلات اندر کی لائیں گے کمرے عدالت سے لائیں گے تب تک کے لیے بریکنگ اون شرازی کی ٹیم کو دیجئے جازت